اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشریق یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پرسل پیس حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازمان کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم گو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاتستان بھی اور اگر اسے اور توسیریں تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں آپ دوسری حدیث سنیے یہ سننے ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابی حریرہ ترزی اللہ تعالی عنہ یہ تربزی شریف کی روایت ہے خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائل ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں کا کے سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گھرایا ختم کریا سیکنڈ ٹیمپل گھرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تحب بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر ڈیڑ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پر آتا ہے اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا نام ہے اور اب اس سے شہر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قتل کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ ہے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم تھا اب انیس سو سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں اٹھاسی نہیں اٹھاسی برس تو ہو گئے ہیں لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سے پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً ٹو تھرڈ آف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا ٹو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویٹ یورین کے لیے سولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسان بذرگ دی گریٹ خوراسان ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کانسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس ان کے ایک اہم آدمی ان سے میں نے پوچھا خوراسان تو پہلے دن کہا خوراسان ہمارا ایک سوہا ہے میں نے کہا نہیں مجھے خوراسان اوہ خوراسان مذرگ وہ جو آپ دی گریٹر خوراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا پھر میں نے اور دریوں سے بھی تحقیق کی پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں یہ جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا کچھ ملوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خوراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی یروشنم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاٹ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تھنڈی ہوا حضورت کو آئی مجھے ہندوستان کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک لیکن لوگ منانتر ہیں کہ ہاں ہے حدیث ہے پڑھی ہے اپنے لیکن بتا رہی پا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے کلاش کرنا حسان تابلو اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا اس میں بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے بھی اس نے بے تو حضرت مہدی کا سکر ہے وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں خضر وقت وقت کا خضر میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں کاروان زی وادی دور و دراز آیت بروں کاروان اس وادی دور و دراز سے چلے گا یہ وادی دور و دراز کونسی ہے وادی سند وادی سند کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سند یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سند میں مل رہے ہیں جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دریائے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریائے بنتا ہے یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سند میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سند کے اندر ہے اور یہ موجودہ پاکستان بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک یہ اس وادی سند کا حصہ ہے کہاں آ رہا ہے ستلج سند میں اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا راوی آ گیا چناب آ گیا جیلہ آ گیا سب سند میں پہنچ گئے پیٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کی نہیں پہنچ گئے اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے یہ دریائے دیر آ رہا ہے یہ دریائے فنا آ رہا ہے یہ دریائے فنا آ رہا ہے سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے سند میں اوپر سے دریائے ہنزہ آ رہا ہے دریائے گلگت آ رہا ہے کہاں آ کر گرے سندھ میں پھر یہ جو دریہ آ رہے ہیں جو ہمارے درے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے ٹوچی چلا آ رہا ہے کہاں جاتے ہیں سندھ میں یہ پوری وادی ہے یہ افغانستان کا مشرق حصہ جو پختون ہے ہنڈر پرسن پختون وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر یہ دو طرف سے وادی سندھ کاروان زین زین سے مراد عزین کاروان عزین وادی دور و دراز آیت برو فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو کاروان زین وادی دور و دراز آیت برو یہ ہے اس سیر کا حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ سب تصورات یہ کوئی صحیح نہیں ہے اور یہ پرانی کوئی دوایات چلی آ رہی تھی ہر بذب تصور ہے اس طرح کی بات کہی وہ جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا جب دل سے اس کے یہ سلاب کے معنی چشمہ وہ برتا تھا دل سے اس کی شاعری کا اس میں ہوتے تھے وہ یہ جو عبدی ہیں اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں اشفاق احمد عدیب ڈرامہ نگار تلقین شاہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی اگر چونکہ مزاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نہیں بات بڑی پیاری تھی اقبال ایک دن کا اقبال تھا ایک رات کا اقبال تھا دن کا اقبال فلسفی تھا وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز خطبات ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید ادراس ایک رات کا اقبال تھا اسے الہام ہوتا تھا سلام آتا تشائری کا اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال اور اس کو کہا اقبال نے خود ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالیج کے ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گمبت چوک میں ایک ہاسٹل بڑا ہے تھا انہوں نے یوئنگ ہال ایک دعوت میں سب جمعاتے ہیں ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے علامہ بھی تھے یوئنگ نے بڑا ٹھیکہ وار کیا یہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے کوئی پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے وردر واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا ایک ہے وربل وحی باللفظ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں ایک ہوتا ہے وحی لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے کوئی بات آپ کے دین میں ڈال دی گئی آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے انجیلیں سو سے زیادہ تھی اب بھی کم سے کم چار کو کہنا نہیں کل کہتے ہیں تو ان سالوں میں اختلاف ہے تو کونسی انجیل ہے میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے مٹ گمری میں ایک بہت بڑا انکہمیشن ہے تو وہاں پادری صاحب سے مستر وائٹ جاکہ میں نے کہا کہ which one of these is بائبل اب جواب آپ سنیئے ذہانت کا شہکار ہے none of them is bائبل بائبل is in them ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے بائبل ان کے اندر ہے یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے رسول تھے یا مطی ہوں یا جان ہوں جو بھی ہیں اپوسلز ہیں تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے لہذا اعلید 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 ہو جائے گا وہ اپنا جیسا کہ حادیث کے اندر ہے تو اقبال سے کہا کہ اقبال ڈاکٹر اقبال میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں کہ لے بالکل اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے مجھ پر جو شیر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے میں تمدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا چپ ہو گیا یوئی اب آگے کیا بولے گا یوئی تو بہرحال اقبال کا یہ شیر جو ہے رات کے اقبال کا شیر ہے یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو کارمان زی وادی دور و دراز آید برو اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن حدیث سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہوگی بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقادہ پیدا ہو چکا ہے دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے آج آپ اسے کہتے ہیں گلومل ویلیج یہ تو گاؤں کے معنی دے ہیں کوئی فاصلہ نہیں رہا امریکہ میں تاج پوشی ہو رہے یہ بوش صاحب کی اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں سارا کسارا بارہ ہزار میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں دنیا کیا ہے یہ تو ایک گاؤں ہے ایک شہر ہے اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں سوچیں غور کریں فیصلے کریں اگر سے وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی جو بدنیتیں دلوں میں تھی انہوں نے ناکام کر دیا اس کو لہذا وہ مر گئی ختم ہو گئی ہاں جنم دے گئی اسرائیل کو اس کے بطن سے اسرائیل میں جنم لیا اسرائیل نے نہیں بالفورڈ ڈیکنریشن میں کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضہ موجود تھا کوئی دارہ ایسا ہونا چاہیے بہی بیٹھیں سب کے سب وہاں فیصلے کریں ورنہ تو دو برطن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے تب یہ پھر دوبارہ یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری کا ہی روز سے دم توڑ رہی ہے اس لیے کہ عراق وار کے زمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی مش نے یونو کی حمایت کیا مخالفت کیا رہ گیا اس کا مجھے بیسے کلب ہے آؤ بیٹھے گفتگو کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جتنے ریزولیوشن یونو نے پاس کیا جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے فائدہ کیا ہوا بھئی جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے پچپن سال سے اس پر عمل درامن نہیں ہو سکتا تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لے فیر ہو جائے گا ایک زمانے میں وہ بھی میرے زمانہ طالب علمی کا ہے جمعیت طلبہ والے جو ہیں کراچی سے نکالا کرتے تھے سٹوڈنٹس وائس ایک انگریزی ہفت نوزہ اس میں لکھا تھا یو این نو کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز ارگنائزیشن نہیں انٹائیڈ نیشنز ارگنائزیشن جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس کو تعلق نہیں ہے انٹائیڈ یونائٹڈ کی بجائے اور آج اس کا مطلب سامنے آ چکا ہے لیکن تقدیل مبرم ہے یہ مارچ آف ہسٹری کان نوٹ بی سٹاپٹ چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے چاہے جس ورلڈ آرڈر آئے آئے کا ورلڈ آرڈر جس میں کوئی شک نہیں ہے گلوبلائزیشنز ہو رہی ہے ٹریپس کا باہدہ ہو رہا ہے یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں دورز اے ورلڈ سٹیٹ اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اقبال کے دو شیئر دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریل اسم دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو تہزیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لئے پہترین لفظ تہزیب کے درندے کہتے ہیں سیولیزیشن 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 اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑی ہے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہا this grand confrontation is very soon to come very soon to come very soon to come ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی یہ ہے دو طرفہ یہ دو فریق ہیں اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظر ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارعات سے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا تو کنٹین یو ایس ایس آر اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سربس وجود ہو گیا مغرب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیق بانگے کی پوزیشن میں آ گیا اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کہا دیں ہمیں مسلم فنڈمنٹلزم سے خطرہ ہے وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈمنٹلزم سے لہذا ہمیں چوکس رینا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسلی اب دیکھئے ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں خواب کیا ہیں گریٹر اسرائیل قائم کرنا جس میں تقریباً پورا بیڈلیسٹ آ جائے گا